موسیقی 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 مجھے ڈیٹمنٹ کے بعد ڈکٹر چوبڑا جی کے ٹریٹمنٹ کے بعد ڈکٹر چوبڑا جی کے ٹریٹمنٹ کے بعد سی اے نائنٹین پوڑن نائن سے کیول ایٹین پوڑن نائن لے چھپا ہے ساتھ مہین اشاءاللہ اور بہت فرق پڑ گیا تو دوستہ یہ تھے محمد باغوان اور ان کے بھتیجے جنہوں نے بتایا کی کس طرح سے ماؤٹ کینسر کے لیے تین بار آپریشن کروانے کے بعد جب انہوں نے ڈکٹر ارپی چوبڑا جین کی موڈن ہومیوپیتھی دھوائیوں کا اپنایا تو آج میں کس طرح سے سوست محسوس کر رہے ہیں جس کے لیے وہ ڈکٹر ارپی چوبڑا جین کا دھنے باد دیپت کرتے ہیں تو چلی دوستو جانتے ہیں سپر سپیشالٹی موڈن ہومیوپیتھی جکت سا پدھتی کے عوشکار ڈکٹر ارپی چوبڑا جین سے کی کس طرح ماؤٹ کینسر جیسی گم بھیر بیماریوں کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے موڈن ہومیوپیتھی دھوائیوں کی مدد سے نمشکار دوستو میں ڈکٹر ارپی چوبڑا جین ایم ڈی ہومیوپیتھی اینڈ ڈیریکٹر اوپ آروگیا سپر سپیشالٹی موڈن ہومیوپیتھی کلینک اندور اینڈ ورکنگ ایس کرٹیکل اینڈ سرجیکل ڈیسیز سپیشلسٹ ایس جی موڈن ہومیوپیتھ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ماؤٹ کینسر کے انی پرکاروں کے بارے میں جی ہاں دوستو ماؤٹ کینسر چونکہ یہ بہت ہی کامن کینسر ہوتا ہے اور ماؤٹ بکل مکوسر کا جو کینسر ہوتا ہے کئی بار پیشنٹ ایسا استطیق میں ہمارے پاس اپروچ کرتا ہے کہ انہوں نے سر آپریٹ بھی کرا لیا اس کے بہت جود بھی کیمو کرایا ریڈیو تھرپی کرایا اس کے بہت جود بھی ریکرنس کی استطیق انہیں دیکھنے میں آتی ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ہی پیشنٹ کے بارے میں مسٹر محمد خان جو کی اندور مدبس کے رہنے والے ہیں جنہوں نے ایک بار ماؤٹ کینسر کے لیے آلریڈی آپریٹ کرا رکھا تھا اور اس کے بعد جب انہیں پھر سے کیمو تھرپی ہونے کے بہت جب ریکرنس کی استطیق کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے ہم سے اپروچ کیا اور ان کا کینسر جب بہت تیجی سے میٹر سٹیٹیس ہو رہا تھا ایسی استطیق میں جب انہوں نے کینسر مارکٹ جیک کرایا تھا اس میں پتا چلا کہ سی اے 19.9 کی جو ریپورٹ ہے وہ قریب 122 اس کا مطلب 112 کے آس پاس اچھتم اس طرح تک بہت چکا تھا اور جب انہیں یہ بولا گیا کہ اب دوسرا آپریشن کرنا پڑے گا یا پھر سے کیمو تھرپی کرنا پڑے گا اس کے لئے چکی پیشنٹ منٹلی پہلے ہی بہت پریشان ہو چکے تھے وہ کانفیڈنٹ نہیں تھے اور نیشتی طرح سے بار بار سرجری کرنا ہر پیشنٹ کے لیے بس کے بات نہیں ہوتی ہے اور کئی بار ایسی سٹیج بھی آتی ہے جب پیشنٹ ہمارے پاس جب اپروچ کرتے ہیں جنہوں نے یہ پتایا کہ انہوں نے قریب پاس میں تین بار آپریٹ کر آیا کہ تین بار آپریشن کے ہونے کے باوجود بھی کیمو تھرپی ہونے کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی ریکرنس لے کر جب وہ واپس آتے ہیں ہمارے پاس تو نیشتی طرح دوستوں ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اور ایسی سٹیتی میں بھی جب وہ ہم سے کانٹیک کرتے ہیں تو یہ ہمارا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی سٹیج کے کسی بھی سٹیتی کے کینسر کے لیے چاہے جس بھی سٹیج میں وہ پیشنٹ ہم سے کانٹیک کرے ہم ان کے لیے محنت کرے اور ان کے باڈی ریسپانس کو پھر سے ان کی ایمریٹی ریسپانس کو بڑھا کر کیمو تھرپی ریڈیو تھرپی سرجری اور ایمینو تھرپی جیسا کام جو کینسر کے چار پکار کے جو ہماری تھرپی ہے وہ ہم دوائیوں سے ہی ہم کرنے کی کوشش کریں اس کے لیے ہم نے ہومیپیتی کو بہت ہی جیادہ ایڈوانس لیول پر لے جا کر ایگریسیو تھرپی بنا کر موڈر ہومیپیتی کنسپ ایک طریقے سے ڈیولپ کیا جس میں ہم کینسر کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور اس کینسر کو بڑھنے سے روکتے ہیں کیمو تھرپی کا کام بھی ہم دوائیوں سے کر رہے ہیں کینسر کے گھٹانوں کو گھولنے کا کام کرتے ہیں اس کا مطلب ہم ریڈیو تھرپی کا بھی کام دوائیوں سے کر رہے ہیں کینسر کو ایک طریقے سے پوری کے پورے گھٹانوں کو اگر ہم ڈیزول کر پاتے ہیں جس طریقے سے ہمارے کافی سارے پیشنٹ کے ہم نے قریب 9 سنٹی میٹر تک کی گھٹانوں کو ڈیزول کیا بینہ کسی سرجری کے تو نشری درپ سے یہ ایک سرجری جیسا کام بھی ہوتا ہے اور سب سے اچھی بات ہے چونکہ موڈر اوپیتی ایک سیپ سسٹم ہے فاس سسٹم ہے اور ایک طریقے سے اگریسیو تھرپی کا سسٹم ہے نشری درپ سے آپ کے بڑی رسپانس کو اندر سے مینٹین کرتا ہے آپ کو ایمینٹ تھرپی کا بھی فائدہ ہم موڈر اوپیتی کے دوائیوں سے دیکھ کر آپ کی ایمینٹی بڑھا پاتے ہیں اور اس طریقے سے کیمو ریڈیو سرجری اور ایمینٹ تھرپی کا چاروں کام ہم ایک ساتھ آپ کو موڈر اوپیتی کے دوائیوں سے چاہے وہ سٹیج 1 سے سٹیج 4 کا کینسر ہو چاہے وہ ایسی ستیدی کا کینسر ہو جو پھر سے ریکرنس ہو کر آیا ہو یا کوئی ایسی پیشنٹ کی بات کر سکتے ہیں جس میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیمو ریڈیو سرجری کرانا پوسیبل نہیں ہے یا ایک طریقے سے میڈیکل سائنس کے لیے وہ کینسر پوری طریقے سے ہوپلیس مدرہ میں آ چکا ہو تو ایسی سبھی ستیدیوں میں کافی سارے پیشنٹ نے ریکاور کیا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مسٹر محمد صاحب کی جنہوں نے موڈر اوپیتی سپر اسپیشی کنسیپ ٹریٹمنٹ کا مادیم سے جو ریکرنس ہونے کی ستیدی کے باوجود بھی جو ٹریٹمنٹ لیا اس کے قارن جو ان کا سی اے مارکر جو سی اے 19.9 122 کے آس پاس پہنچ چکا تھا وہ ساتھ مہینے کے ٹریٹمنٹ کے بعد پوری طریقے سے کنٹرول ہو کر 19 قریب 18.9 کے سطر پر آ کر پوری طریقے سے کنٹرول ہوا اور آج کے ریٹ میں مسٹر محمد جو کی اندور مدر پسس کے رہنے والے بینا کسی ری سرجری کے بینا کسی کیمو تھرپی کے اپنا سوستہ جیمان جی پا رہے ہیں اور جسی طریقے سے کنسر مارکر کو کنٹرول کر کے کنسر پر ویجائے پراب کر کے آج اپنے بارے میں بتا پا رہے ہیں تو دوستو جس طریقے سے محمد صاحب نے بکل ماؤت ملکو سا کینسر پر ویجائے پراب کر کے آج اپنے بارے میں بتایا ایسے ہم بات کر سکتے ہیں کافی سارے پیشنٹ کے بارے میں جنہوں نے کنسر کے اوپر جو کی سریر کے علاقہ علاقہ حصوں میں موجود تھا جسی طریقے سے ایسے سٹیج پر انہوں نے ماؤت مپیتی سپر اسپرزی رنزیف ٹریٹمنٹ کا فائدہ لے کر اپنے آپ کو پوری طریقے سے recover کیا اور ان کا جو کیس ہے میڈیکال سائنس کے لیے کسی بھی پرکار سے چمتکار سے کم ثابت نہیں ہو رہا ہے دوستو ہم اس طریقے سے انہے پیشنٹ کے کینسر کے بارے میں اگر بات کریں جنہوں نے ماؤت مپیتی سے لاوہنبیت ہو کر اپنا فائدہ لیا تو ہم بات کریں گے میسیس اشوینی جٹالے جو کی ملکہ پور مہراج کی رہنے والی ہیں اور جن کے رینال سیل کارسینومہ جو کی میٹر سٹیٹک ہو کر کافی اسی پرسنٹ تک جو کافی بڑھ چکا تھا کیونے ماؤت مپیتی کے دو سے دھائی مینے کے ٹریٹمنٹ کے بطالت انہوں نے اپنے جو لاسٹ سٹیج کے میٹر سٹیڈک کینسر جو کی بلکل لائلاج ہو چکا تھا اس پر جب پچاس سے ستر پرسنٹ ویجائے پراب کی اس کا فائدہ یہ ملا کہ انہوں نے آگے کا جو ٹریٹمنٹ کنٹینوی کیا اس کے بطالت آج میسیس اسوینی جٹالے جی بینا کسی سائیڈ ایفیکٹ کا بینا کسی پرہیچ کا بینا کسی سرجری بینا کسی کیمو تیرپی بینا کسی ریڈیو تیرپی کے بھی میٹر اور دھائی سنٹی میٹر اور دھائی سنٹی میٹر کی ٹوٹل تین گھٹانے جی بی ایم کی واپس پروڈیوز ہوئی اور جب سبھی جگہ سے ڈاکٹرز نے منہ کر دیا کہ اب آپ کے لیے ہم آپریٹ بھی نہیں کر سکتے بار بار کرنیٹرومی نہیں کیا جا سکتا اور جی بی ایم کینسر کا سٹیج فور کا کوئی بھی کلپ نہیں ہے کوئی علاج نہیں ہے تو نشتی طرف سے دوستو اس سمیہ آشیا انساری کے لیے پاس جب کوئی بھی کلپ نہیں تھا ایسے سمیہ میں موڈر اپیتی سپرسپیسی کنسپ ٹریٹمنٹ کا جو انہوں نے فائدہ لیا اس کا یہ فعل ملا کہ کبھل دو مہینے کے ٹریٹمنٹ سے انہوں نے اپنی دو بڑی گھٹانے ڈھائی ڈھائی سنٹی میٹر کی پوری طریقے سے ڈیزول کی جو ساڑھے پانچ سنٹی میٹر کی گھٹانے اسے سوہ سنٹی میٹر پر جو ساڑھے پانچ سنٹی میٹر کی جو تھوڑی بہت بھی گھٹان جو بچی بھی تھی وہ پوری طریقے سے ڈیزول ہو کر آج ہسیہ انساری پوری دنیا میں جی بی این کینسر کی سٹیج پور سے جو گرشید پیشنٹ میں سے اگر کوئی ایک پیشنٹ بھی کوئی ریکاور ہو کر دنیا کے سامنے اپنی پرینڈا دے پا رہا ہے تو اس میں ان کا نام موڈر اپیتی کے چمتکار کی روپ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مانا جائے گا اور سمجھا جائے گا میسیس گایتری دیبی جنہوں نے ٹنگ کینسر کے لیے ایک مینے کے موڈر اپیتی کی ٹیٹمنٹ سے اپنا ریکاوری کر کے اپنا سوستہ جیون پرابت کیا ہم بات کریں گے تیرات راج ریادو جو کی پرتاب بڑھ ادھر پدیش کے رنے والے جنہوں نے بکل مکوسہ ماؤت کینسر کے لیے موڈر اپیتی کا ایک مینہ سے دو مینے کا ٹریٹمنٹ لے کر اپنی ریکاوری کی اور آج بھی وہ اپنا سوستہ جیون جی پا رہے ہیں بینا کسی سرجری بینا کسی کیمو تھرپی ہم بات کر سکتے ہیں مسٹر اوم پرکاس جی بنوات جنہوں نے ایسو فیکل کینسر کے لیے موڈر اپیتی کا ٹریٹمنٹ لے کر اپنی کیمو تھرپی بچائی اور میٹا سریٹیز ہونے سے بچا لیا اور آج بھی وہ اپنا سوستہ جیون اچھے سے جی پا رہے ہیں ہم بات کریں گے مسٹر مونی بائی کی جنہوں نے 81 سال کے عمر میں موڈر اپیتی سپر اسپوسیٹی کنسیپ ٹریٹمنٹ کا فائدہ لے کر اپنے پری ایمپولوری کارسی نوما جو کی گال بڈر کے آس پاس کا کینسر مانا جا سکتا ہے اپنی دھائی سنٹی میٹر کی گھٹان کو پوری ترکی سے ڈیزول کیا اور کیمو تھرپی سے اپنے آپ کو بچایا ہم بات کریں گے لیور کینسر سے گرشید مسٹر سیو کمار جی جنہوں نے لیور کینسر کے لیے موڈر اپیتی کا ٹریٹمنٹ لے کر اپنے بڑے بے کینسر مارکور کو کنٹرول کیا اور لیور ٹرانسپرانٹ سے مکتی پائی اسی طریقے سے مسٹر چندربان سنگھ پریہار جنہوں نے ہپیٹو سلیلولر کارسی نوما کے لیے موڈر اپیتی کا ٹریٹمنٹ لے کر اپنے میٹر سٹیڈیس والی جو اسی تھی ہے اس سے اپنے آپ کو ریکاور کیا اور آج بھی وہ بینا کسی سرجری بینا کسی کیمو تھرپی اپنا سوستہ جیوان اچھے سے جی پا رہے ہیں ہم بات کریں گے اسی طریقے سے دوستو ریکٹل کینسر سے گرشید مسٹر پرس رام جی جنہوں نے موڈر اپیتی سپرسپری بینا کسی سائیڈ ایفیکٹ کا اپنے آپ کو سوستہ کیا اور آج بھی وہ اچھا جیوان جی پا رہے ہیں ہم بات کریں گے اسی طریقے سے اپنے لیمپیڈی نوپیتی سے جو کینسر بن سکتا تھا لیمپوما کینسر نینہ سنسرے اور جنہوں نے کیول اسوینی جھٹالے جی کا ریویو دیکھ کر ہی ہم سے کانٹیک کیا تھا اور دوستو یہ جمت کر تھا کیول دو مینے کے موڈن اوپیتی کے ٹریٹمنٹ سے جو 6 سنٹی میٹر کی گھٹانے تھی جو کی ملٹیپل عوستہ میں لیمپ نوٹ جو بڑھ چکے تھے لیمپوما کا سوروپ لینے جا رہے تھے جسی طریقے سے انہوں نے اس کو پوری طریقے سے ڈیزول کیا اور آج بھی وہ بینہ کسی کیمو ترپی بینہ کسی سرجری کے اپنا سوستہ جیوان جی پا رہے ہیں اور سوستہ ہو کر دوریا کو بتا بھی پا رہے ہیں اسی طریقے سے دوستو کچھ انہیں کینسر کے بارے میں ہم بات کریں گے سپینڈل سیل کارچنوما جس کے لیے پوزہ لشکری نے جو کہہ دیا گیا تھا کہ پاس سال سے زیادہ کا اس کینسر کا پروگنوسیس اچھا نہیں مانا جاتا ایسی عوستہ میں بھی موڈن اوپیتی سپر اسپیشی کنسر پرٹیٹمنٹ کے سٹیس تھا اور اس عوستہ میں جب ان کے لیے سبی امیدیں ختم ہو گئی تھی کہ وہ موڈن اوپیتی سپر اسپیشی کنسر پرٹیٹمنٹ کے مادیم سے انہوں نے انٹی پرو لیول کو تیرہ تک تھرٹین تک لاکر پوری طریقے سے کنٹرول کیا اور آج بھی میسیس منجو جوار ساف سال بات بھی اپنا سواستہ جیوان اچھے سے جی پانی ہے کہ وہ موڈن اوپیتی سپر اسپیشی کنسر پرٹیٹمنٹ کے مادیم سے انہوں نے اسپیلیل سیل کارسی نوما پر ریکاوری کر کے سواستہ جیوان پراپت کیا کافی اچھا سمیں انہوں نے موڈن اوپیتی سے پراپت کر کے اپنا سواستہ جیوان نبھا لیا دوستو ہم بات کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کچھ انیپرکار کے کینسر میں جس میں ہم فیمل ریلیٹر اگر پرابلوم کی بات کریں تو ہم بات کریں گے انڈو میٹریل کارسی نوما سے گرشت میسیس نیرملا جین جنہوں نے موڈن اوپیتی سپر اسپیشی کنسر پریٹمنٹ کا فائدہ لے کر اپنی کیمو تھریپی سے اپنے آپ کو بچا لیا اور بہت سارے آنے والے سائیڈ ڈیپیکٹ سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا دوستو ہم بات کر سکتے ہیں میسیس جمیلا بھی جنہوں نے سروائیکل کینسر کی سرواتی اوستہ میں ہی موڈن اوپیتی سپر اسپیشی کنسر پریٹمنٹ کا فائدہ لے کر انہوں نے اپنی سرجری بھی بچا لیا اور بینا کسی کیمو تھریپی کے انہوں نے اپنی ریپورٹس بھی نارمال اوستہ میں پراب کی اور آج بھی چار مینے کے موڈن اوپیتی کی ٹریٹمنٹ کے بطولت وہ آج بھی ڈللی میں رہ کر اپنا سوست جیمان جی پا رہی ہیں اور اسی طریقے سے لوگوں کے لئے پرینڈا کا سروت بند پا رہی ہے دوستہوں اسی طریقے سے کچھ انیہ کینسر میں female related پراب میں ہم بات کریں تو اویرین کینسر سے گرشید مسیس نیسا جین جنہوں نے 9 سنٹی میٹر کی گھٹان کو کیول موڈن اوپیتی کی ٹریٹمنٹ سے پوری طریقے سے ڈیزول کیا اور ساتھ میں ان کے جو بڑی بھی کینسر مارکر کی ریپورٹ ہے اسے پوری طریقے سے کنٹرول بھی کیا دوستہ ہم بات کر سکتے ہیں مسیس کانتہ باپنا جنہوں نے بریسٹ کینسر کے لئے موڈن اوپیتی کا ٹریٹمنٹ لے کر اپنی کیمو تھریپی کی پرولم کو پوری طریقے سے بچایا اسی طریقے سے مسیس چندرزیلا جنہوں نے بریسٹ کینسر کے لئے موڈن اوپیتی کا ٹریٹمنٹ لے کر اپنا سوستہ جیون پاپ کیا اور آج بھی یہ دونوں پیشنٹ پچھلے دو سے چار سال سے اپنا سوستہ جیون کیون موڈن اوپیتی ٹریٹمنٹ کے مینٹینس ترپے کی بدولت اچھے سے جی پا رہے ہیں اور بینا کسی اندی دوائیوں کی سپورٹ کے اچھے سے رہ بھی پا رہے ہیں دوستہ اب ہم بات کریں گے پوریسٹوں میں پائے جانے والے پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں جن کا پی ایسے لیول سو کے اوپر پہنچ چکا تھا اور ان کا جو پروسٹیٹ نائنٹی فائیب گرام تک پہنچ چکا تھا ایسی ہے وستہ میں موڈن اوپیتی سوپر اسپیسی کنسٹر ٹریٹمنٹ کے کیول دو مہینے کے ٹریٹمنٹ سے انہوں نے بڑھا ہوا پی ایسے لیول کیول ایک کے نیچے 0.261 تک لاکر مینٹین کیا اور اپنا جو پروسٹیٹ بڑھا ہوا تھا اسے پچیس گرام تک لاکر پوری طریقے سے کنٹرول کیا اور آج بھی میسٹر نرماتا پسات جی بینا سرجری بینا کیمو ترپی بینا کسی انی دوائیوں کے سپورٹ کے اپنا سوستہ جیمان جی پا رہے ہیں اور موڈن اوپیتی کے فائدے میں پروسٹیٹ کینسر پر ویجہ پرپٹ کر کے دو مہینے میں جو انہوں نے سو پی ایسے سے جو ایک کے اندر لاکر اپنی ریپورٹ بتائی اسے نشید روپ سے لوگوں کے لئے پرینڈا کا سروت بند پا رہے ہیں اسی طریقے سے دوستو پروسٹیٹ کینسر میں کچھ انی پیشن مستر انی پودیابور راجستان کے رہنے والے جنہوں نے 20 پی ایسے کا لیول کیول 10 دن کے موڈن اوپیتی کے ٹیٹمنٹ سے 2 کے نیچے لاکر کنٹرول کیا اسی طریقے سے مستر واسودی رہے جا جنہوں نے 34 گرام کے پروسٹیٹ کو اسے لیول جو کافی اوچھا جا چکا تھا اسے کیول موڈن اوپیتی کے ٹیٹمنٹ سے پوری طریقے سے نارمل بھی کیا دوستو اسی طریقے سے مسٹر ویجیز سکھریہ جی جنہوں نے لنگ کینسر کے لیے موڈن اوپیتی کا ٹیٹمنٹ لے کر 4 سال تک موڈن اوپیتی کے فائدے سے اپنا سوستہ جیون پرابت کیا نشید روپ سے یہ سماج کے لیے ایک پرینڈنا کے روپ میں ثابت بھی ہوئے بیبی ادوکا پاٹک جو کی کیول تین سال کی بچی جسے خود بھی نہیں معلوم تھا کی اسے بلٹ کینسر جیسے گمبیر پیڑا سے گجرنا پڑ رہا تھا لیکن دوستو یہ چمتکار تھا موڈن اوپیتی سوپر اسپیسیل گنسیف ٹیٹمنٹ کا کی کیول 6 مینے کے ٹیٹمنٹ سے انہوں نے اپنی جو الل کینسر کی بیماری پر پوری طریقے سے ویجاب راپ کی اور اپنی ریپورٹس کو نارمل پراب کر کے اب بینا کسی ریکرنس کے وہ جین مدی پدیس میں رہ کر اپنا سوستہ جیون جی پاری مسٹر کلدیب شرما جو کی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھے کافی سارا پیسہ ان کے علاج میں لگ چکا تھا اور ان کا پلیٹریٹ لیول پوری طریقے سے گیر کر سترہ آجار سے ستہ ہی سار کے آسپاس پہنچ چکا تھا اور کافی سارا ٹریٹمنٹ ہونے کے باوجود بھی ریکاور نہیں ہو پا رہا تھا ایسی عوستہ میں کیول موڈن امپیتی سوپر اسپیٹی کنسیپ کا ٹریٹمنٹ انہوں نے ہسپیٹل میں رہ کر ہم سے چالو کروایا اور یہ چمتکار تھا کہ کیول سات دن کے ٹریٹمنٹ سے ان کا جو پلیٹریٹ لیول ہے بڑھ کر دو لاکھ گیارہ جار کے آسپاس پہنچ گیا اور کیول پندہ دن کے ٹریٹمنٹ سے چار لاکھ چالیس زیار کے اوپر آ کر پوری طریقے سے کنٹرل ہوا اور آج بھی مسٹر کھلدیب شرما پوری طریقے سے اپنا سوستے جیوان جی پا رہے ہیں اس طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ موڈن امپیتی سوپر اسپیسی کنسیپ ٹریٹمنٹ آج کے ڈیٹ میں کسی بھی پکار کے ٹائپ آپ کینسر اپنی بیماری کے ایڈوانس سٹیج میں پہنچ چکے ہیں تو بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے سیکنٹری ٹریٹمنٹ کے روپ میں ہی سہیں انتی مابستہ میں ہی انتی موکل کے روپ میں ہی سہیں موڈن امپیتی سوپر اسپیسی کنسیپ ٹریٹمنٹ کا فائدہ لینے کی جرور کوشش کریں ہمیں امید ہے کہ ہمارا جو اگریسی تیرپی جو ٹریٹمنٹ ہے جو طریقہ ہے اسے ہم آخری سٹیج کے کینسر پر بھی جس طریقے سے کافی سارے لوگوں کو ریکاوری دیکھ کر آج سو سا جیمان پر لوٹا چکے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ایسی خوشیاں اور مسکان آپ کے بھی چہروں پر لاکر ہم دینے کی پوری کوشش کریں گے اور دوستو موڈن امپیتی چونکہ ایک سپر اسپیسی کنسیپ ٹریٹمنٹ بھینا سائیڈ ایفک کا بھینا پھریج کا نیچرال فاسٹ پرمانیٹ اور ایک طریقے سے کافی ایفکٹیو ٹریٹمنٹ ہے نشتی طریقے سے تین ہزار سے زیادہ پیشنٹ جو ہمارے مادیام سے ٹھیک ہو کر آپ ہمارے یوٹیوب پر چینل پر جا کر ان کے بارے میں نام اور نمبر کے ساتھ ان کے پری این پوست ریپورٹ کا ادھار پر ان کے دوارہ بولے گئے ڈاکیومنٹری کے ادھار پر ان کے دوارہ لکھے ہوئے سبدوں کے ادھار پر ہمارے جو بنائے گئے کولاج ہیں جو کی ان پیشنٹ کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہمارے ویبسائٹ پر جا کر نشتی طریق سے ان سبھی پیشنٹ کے بارے میں سوچنا پراب کر سکتے ہیں ایون ڈاکٹرز بھی ویریفائے کر سکتے ہیں تو چاہے وہ سٹیج 1 کے سٹیج 4 کے کینسر کے پیشنٹ ہو چاہے وہ انیہ بیماریوں سے گرشید کیٹنی فیلیر کے سٹیج 1 سے سٹیج 5 کے کیٹنی فیلیر کے پیشنٹ ہو جنہیں ڈیالیسیز یا ٹرانسپلانٹ کے لیے بول دیا جاتا ہے اور جنہیں بچانے کے لیے ہم موڈاوپیتی کے ٹریٹمنٹ سے دے کر کافی لوگوں کو ریکاور کر چکے ہیں ایسے کافی سارے پیشنٹ جن کے 18 دن تک کی ویلیو ہم نے موڈاوپیتی کے ٹریٹمنٹ سے کنٹرول کیا اور ان کی ڈیالیسیز بچائی اور ٹرانسپلانٹ بچائیا ساتھ میں ایسے کئی سرجیکل پرولم جس میں سرجری ایک مات روپایا بتایا جاتا ہے یا پھر یہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ سرجری کرانے کے بجود بھی اس بات کی کوئی شوریٹی نہیں کہ یہ پرولم واپس نہیں ہو سکتی ایسے کافی سارے پیشنٹ کو ہم نے چمتکاری روپ سے موڈاوپیتی سے فائدہ دے کر ان کی نشیت روپ سے ہونے والی سرجری سے انہیں بچایا اسی طریقے سے کافی ایسے آٹویمین بیماریاں جس میں میڈیکل سائنس ایک طریقے سے کہہ دیتا ہے کہ بیماری لائل آ جائے اور زندگی بھر آپ کو اسٹورائیڈ یا پینکلر کھانا پڑے گا ایسی کئی بیماریوں میں موڈاوپیتی چمتکاری روپ سے ثابت ہو رہا ہے جس میں آپ اسٹورائیڈ اور پینکلر کی ڈیپینڈنسی یا ایمینو سپریسی جو لینے کی ڈیپینڈنسی ہے اسے آپ نے آپ کو بچا کر اپنا سوستہ جیون پا سکتے ہیں اسی طریقے سے کئی لائیپ سر پرولم جیسے بلڈ پریشر میرگی مائیگرین کولیسٹرول تھاریڈ اس طریقے کی پرولم جس میں جیون پردوائی لینے کی پرتکلتہ بتائی جاتی ہے ہمارے وشواہ سے پراریم بک لیول پہ اگر آپ مائیگرین پیتی کا اگر اپیوک لیتے ہیں تو نشی طریقے سے آپ کی بیماری کو میٹرولیزم سے کریک کر کے آپ بہت جلدی ریکاور کر کے جیون پردوائی لینے کی پرتکلتہ سے بس سکتے ہیں اور نشی طریقے سے اگر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں تو بھی آپ مائیگرین پیتی کا فائدہ لے کر اپنی دوائیوں کو step by step taper down کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں دوستو اسی طریقے کہ کچھ انیے پیشن جو کہ even hospital category میں even coma تک پہنچ چکے ہیں اگر ایسی ستیتی میں جب یہ کہہ دیا جائے کہ ان کے لیے دوسرا جیون لگباہ سمبھو ہے ایسی ستیتی میں بھی hospital میں ہی سہیں آپ مائیگرین پیشن میں جڑ کر کہی نے کہی اپنے بارے میں بتا پا رہے ہیں اور modern homeopathy کے فائدہ سے کسی طریقے سے چمتکاری بلاب لے کر کہی نے کہی ثابت بھی ہو رہے ہیں تو دوستو انت میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ان میں سے کسی بھی 3000 پیشن کے ڈیٹا میں سے اگر 300 بیماریوں میں سے کسی بھی بیماری کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی پیشن کی جان بچائے جا سکتی کسی کی سرزیری بچائے جا سکتی کسی کے لیے پوری مدد کی جا سکتی تو آپ modern homeopathy کا فائدہ ضرور لے خود بھی سوست رہنے کے لیے modern homeopathy کا فائدہ لے دوسروں کو سوست رہنے کے لیے modern homeopathy کا فائدہ لینے کے لیے پریدت کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان دور ارہو کے super specialty modern homeopathy clinic جو کی میری clinic کا نام ہے آ کر ہم سے first to best consultation لے سکتے تو نشید روپ سے ان دور آ کر ہم سے پرتیکش ملاقات کر کے اپنی سمسیوں کا سمادھان لے اگر کسی کارنٹ سے آپ ہمارے پاس آنے کی ستتیمی نہیں ہے آپ کے جتنے details reports ہمیں whatsapp یا email سے پریشید کر دو ہم لوگ آپ کے دور بتائیں details اور reports کو verify کر کے آپ کے لیے online consultation کے مادیم سے courier کے مادیم سے آپ کو دوائی بیج کر گھر بیٹھے بھی جتل چھتل 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 اور دورگم سے دورگم بیماریوں پر ویجائے پر رابط کرنے کے لیے ایک وردان بن کر ثابت ہو سکتا ہے اس امید کے ساتھ دوست کہ آپ سبھی سوست رہے مست رہے ہمیشہ مسکرات رہے میں ڈاکٹر ارپیت چھوپڑا جین آروج سپر سپیشیلی موڈن ہومیوپیتھ چھتل نمشکار تاجوی پون روپ سے سوست محسوس کر رہے جس کے لیے ویجائے چھوپڑا جین کا دھن دوست کرتے ہیں دوستو کیول ماؤت کینسر ہی نہیں بلکہ ایسے اینک کئی گمبیر بیماریاں جیسے کڈنی اور آٹو ایمیون ریلیٹیڈ گمبیر بیماریوں کو بھی جرسی ختم کیا لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سوست رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آروگ یا موڈن ہومی پیتری ٹیک کیئر